لائف نیوز یہاں پہ ایک تقریب کا آغاز کی ہے لیبرٹی چونک لاہور میں اور یہ اس ٹائم کے مناظر ہیں چھے بجے مریم نواز صاحبہ کا خطاب تھا اور لوگ جوگ در جوگ یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی تعداد پارٹی پرچموں کے ساتھ اور یہاں پہ کچھ خواتین بھی ہے جو اپنے اپنے ہاتھ میں سائن بورڈز اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک کافی بڑی تعداد اس ٹائم لیبرٹی چونک لاہور میں اور اگر آگے میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ بھی سکرین لگ چکی ہے دو دن سے یہاں پہ انتظامات جاری تھے اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد ہے میڈیا بھی پہنچ چکا ہے اور ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ سٹیج یہاں پہ مریم نواز صاحبہ ابھی کچھ دیر میں ان کا خطاب متوقع ہے اور بالکل بہت زبردست سٹیج اور لائٹ کا انتظام کیا ہے اور آئی تنگ کہ لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس بھی ختم ہو گئی ہے اور آج یہ ریلی یہاں یہ تقریب اور یہاں پہ کافی زیادہ لیڈیز بھی ہیں ہم جانیں گے بچوں سے اسلام علیکم وρίigious یہ نام ہے بٹا بجیہ اقبل آپ سیاں سے آئی ہو لاہور سے آج کس لئے یہاں پہ آئی ہو مریم نواز اور آج سپیشل دن کونس ہے مریم نواز کے لئے مریم نواز سپیشل دیں ہے میڈم آپ کس لئی آئی ہیں مریم نواز کے لئے میں آج سپیشل دن ہے بہت بڑا پتہ ہے کونس ہے جی نہیں پتہ نہیں ہے آج چلیںaler میں اور کسی سے پہلے یہ پہلی ہوگئی ہے اور آج کیا دن ہے بہت بڑا دن آج بہت بڑا خوشی کا دن ہے کیا کیا ہوا تھا آج کے دن آج کا دن ہمارا لکھی ہے ہمیں بس اتنا پتا ہے آج کا دن لکھی ہے جی آج کے دن ہمارا لکھی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے جی میڈم بتائیے گا ایٹمی طاقت بننا تھا اسلام میں تمام اسلامی ملکوں میں سب سے پہلے پاکستان اسلامی ملک جو تھا وہ ایٹمی طاقت بننا تھا ہاں جی اٹھائیس مئیز کو اور تمہا کے کس نے کی تھے تھے پانچ تمہا کے نواز شریف نے کیے تھے چھے دمہا کے آنٹی چھے دمہا کے نواز شریف نے کیے تھے اور سیکشن بھی لگی تھی یاد ہے کہ نہیں یاد تو جتنے فارن کاؤنٹ سے سارے سیل بھی ہو گئے تھے لیکن پرواہ نہیں کی تھی نواز شریف نے ہاں جی ڈالرز کی آفر ہوئی بڑا آج بڑا خاص دین ہے ہم ایٹمی کا پاور بنے تھے مسلمانوں کے لیے بہت خاص دین ہے یہاں پہ بلکل آنٹی میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے عبدالقدیر خان صاحب جنہوں نے ایٹم بم بنایا ان کے لیے بھی وہ مرہوم ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کردار ہیں اور ہماری پاک فوج نے یہ کام مطلب کے بڑے اچھے طریقے سے نبائے اچھے طریقے سے کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑا ایمنٹ اور کوئی نہیں ہو سکتا اور میری بات سنیں آپ امریکہ یہودی اسرائیل اور قادیانی یہ سب اس کے پیچھے پڑے ہوئی ہیں کہ پاکستان کو ڈی سٹیبل کریں اور اس پہ قبضہ کریں یہ اس پہ قبضہ کریں میڈم جو بات کر رہی ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی بتات لوگوں کی ہے جی تو ناظرین یہ وہ آج ادھر سیمپل بنایا گیا اس پہاڑ کا جس میں ہم نے بلکل اٹھائیس مہی چاگی کا وہ پہاڑ جہاں پہ ایٹم بم کا تجربہ کیا گیا اور یہاں پہ لیبرٹی چونپ میں اس کا ایک مجسمہ بنا کے لگایا گیا اور کافی زیادہ اچھے انتظامات اگر بات کی جائے بہت زیادہ روشن ہے اس ٹیم لیبرٹی اسلام علیکم جی سر کہاں سے آئے ہیں لاہور سے ہی ہیں سر کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے آج کا بہت اچھا دین ہے یہ ہمارے قائد نے یہ جو کارنامہ انجام دی ہے یہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا یہ میہ نوائش بھی بہادر انسان ہے اس کو پاکستان میں واپس آنا چاہیے یہ چولوں کے آدمے کو امت چلے گئی تھی عمران خان گئے اس نے ملک کا بیڑا گرک کر دی ہے اور یہ ملک کا دشمن ہے اس ملک کی عوام کا بھی دشمن ہے اور ملک کا بھی دشمن ہے بالکل سر یہ جو عوام اس ٹیم کہہ رہی جی کہ جب وہ ایک سو ٹھٹر پہ ڈالر تھا اور ڈیڑھ سو پہ پیٹرول تھا تب اس کی حکومت اٹھائی گئی تو عوام کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کم ریلیف ملنا چاہیے تھا تین سو پہ ڈالر چلا گیا پیٹرول بھی تین سو کے قریب یہ اس ہی کے کارنا میں تھے عمران خان کے اس نے بڑا آ کر ایڈ پھر کام کیا تھا اس نے آئی ایم اپ سے معاہدے توڑے ہیں تو اس وجہ سے ہوئے اگر معازنہ کرنا ہے تو جب میاں نوازشیب کی گورنمنٹ گئی ہے اس وقت سے معازنہ کریں اس نے جو اس میں ریلیف دیا ہے عوام کو اور جو اس ملک کی تعمیر و ترقی کی ہے اتنی آفروں کے باوجود وہ کسی کے آگے جھکا نہیں اس ملک کو اس نے سپر پاور بنایا ہے پاکستان کو اور دنیا کو بتایا ہے کہ ہم بھی پاکستانی سپر پاور ہیں پاکستانی فوج ایک نمبر ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ایک نمبر کے ادارے ہیں وہ ان میں بڑی کوالیفکیشن ہے کوالٹی ہے وہ کام کرتے ہیں یہاں لیکن اس نے آن کے سب کو جو ہے نا وہ اپنا لگا دیا اپنا پولیٹک شنپ پہ اور یہ ملک کو پیچھے کی طرف لے گیا یہ بھی غیر ملک کی ایجنڈو پہ آیا تھا کیا لگتا ہے سر اب ہمارا ملک جو اس ٹائم اتنے بہرانوں سے گرا ہوا ہے اب یہ کس طرح بہتر کر سکتی ہے پی ڈی ایم ساری کرے گی بہتر یا یہ نون لیگ جو زیادہ افرٹ کرے گی نواز شریف صاحب آئیں گے انشاءاللہ میاں نواز شریف جب واپس آئیں گے تو وہ پالسییں دیں گے ان کے کام اگر ہم آپ کو گنانا شروع کر دیتے ہیں وہ صبح سے شام ہو جاتی ہے انہوں نے یہاں ییلو کیپ دی لوگوں کو روزگار دیا موٹر وے دیا جس کے اوپر لاکھوں لوگ روزگار کر رہے ہیں انہوں نے اورن ٹرین بنائی میٹرو بس بنائی جس پہ لاکھوں لوگ روزگار کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم یہ کہتا تھا کہ میں لوگوں کو روزگار ایک چھوٹی سی دکان نہیں ڈالی ایک پاؤ سیمن نہیں کہیں لگایا تو روزگار یہ کہاں سے دے گا سر الیکشن کب تک متوقع ہیں الیکشن انشاءاللہ اکتوبر میں ہو جائیں گے اور انشاءاللہ میاں نواز شریف اس کو لیڈ کریں گے میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں جی ان کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب ملک میں آئیں گے تو پھر سے ایک دفعہ ملک کی تقدیر بدلیں گے پولیسیز دیں گے اچھی ایسی کہ ملک ترقی کریں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ کے بہت زبردست مناظر ہیں بہت زیادہ لوگ سامنے ہیں اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بولی جوس کارنر اور آگے یہ جو حسین چونگ کو جاتا ہوا راست ہے اور یہ بھی بند ہے اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوٹی سینٹر بھی بند ہے اور یہاں پہ ابھی لوگ جمع ہونا باقی ہیں چھ بجے مریم نواز صاحبہ نے آنا تھی اور ابھی تک مریم نواز صاحبہ یہاں پہ پہنچی نہیں ہے اور لوگ باہرال فرنٹ پہ کافی زیادہ آگے ہیں اور اب یہ جگہ خالی کروائی جا رہی ہے گاڑیاں پیچھے کروائی جا رہی ہیں کیونکہ آگے بہت زیادہ جو انا عوام تنگ ہو رہی ہے سر کیا نام ہے آپ کا سید عمران شاہ جی عمران شاہ جی آپ کہاں سے ہیں لاہور سے جی لاہور سے کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے والے سے آج کے دن کے والے سے یہی ہم یہ نواز شریف کے ساتھ یکجیتی کے لیے آئے ہیں انہوں نے آٹھ ہیس مہی کو دشمن کے پانچ دماغوں کے بدلے چھ دماغے کی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان آج آئیٹمی طاقت ہے اور ہم پرزور مضمت کرتے ہیں جو لاسٹ ٹیم نو مہی کو ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے لوگ یہ اپنے ہی گھر کو توڑے ہیں خراب کر رہے ہیں اور فوج کے مخالف ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ یکجہ ہوکے ہمیں ایک یکجہ زبان ہوکے سب پارٹیوں کو وہ پی ٹی آئی ہو وہ نون لیگ ہو کوئی بھی جماعت ہو ہمیں سب کو فوج کے ساتھ دینا چاہیے اور فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے بہت اچھی بات کی ہے شاہ جی نے اور واقعی یہ بات میں نے پہلے ابھی تک نہیں سنی کہ عوام اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہر پارٹی کو یکجہ ہوکے کیونکہ بات ہے ملک کی بات ہے ملک کی سلامتی کی تو سب کو یکجہ ہوکے تو ایک ساتھ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ غریب آدمی آپ کے جیسے میرے جیسے ہم تمام جو لوگ یہاں پہ ہیں موجود ہیں ہر بندہ کئی نہ کئی پریشان ہو چکا ہے بہت مشکل میں ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور بہت زیادہ مشکل میں ہیں عوام یہ ہم چاہتے ہیں کہ سب مل کے اس اس کا کوئی حل نکالا جائے جو سینئر قیادتیں ہیں ان کو ہر پارٹی کو بیٹھ کے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑے گروم کرے یہ جو جو ینگس چاہر ہیں ان کے لیے جوبزوں تاکہ یہ آگے ہمارا ملک جو نہ وہ ترقی کرے ترقی ان کے وہی کھڑے رہے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جب سے ملک بنائے ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں اور ملک کو ترقی کرنی چاہیے اور وہ اس وقت ہوگی جب پاکستانی سب یکجہ ہو جائیں گے اور پاکستان کا سوچیں گے سب سے پہلے کیا نام ہے ایمان ایمان آپ یہاں پہ کیوں آئی ہو ایمان نواز شریف کے لیے آج ایک بڑا خاص دینا ہے پتہ ہے کیا ہے جی کیا ہے نہیں پتہ ہے بتانا جس نے بتانا ہے اس کے لیے تالیاں بجنی ہیں بتائیں کیا نام ہے آپ سے السلام علیکم مائی نیم اس مقدس آپ کس لیے آئی ہو یہاں پہ مریم نواز کو دیکھنے ٹھیک ہے تو مریم نواز تو ابھی آئی نہیں ہے ویٹ کر رہی ہیں ان کا ہاں جی ویٹ کرنا ہے آج ایک اور بڑا سپیشل ڈے ہے بتا ہے آپ کو آپ کا کیا نام ہے عبد الرحیم عبد الرحیم عبد الرحیم دکھاؤ کیا پکڑا ہوئے کیا نام ہے ان کا نواز شریف آپ کس لیے آئی ہو یہاں پہ مریم کو دیکھنے ٹھیک ہے دیکھنے آئی ہوں بیری گوڈ اور مجھے یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے بہت بڑا سپیشل پاکستان کے لیے پاری پاری والا پاری والا ہاں وہ پاری والا دن ہے یومی تکبیر ییس یومی تکبیر ہے جی آج بچوں کو اتنا نالج نہیں ہے لیکن بڑوں کو ضرور ہوگا اسلام علیکم میڈم آپ کو تسی کوئی گال کرنا چاہو گے ہمارا لیڈر بہت اچھا ہے اور مریم نواز کے لیے بہت ہماری بیٹی ہے وہ ہاں جی تو یہ جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم سر والیکم سلام سر کان سے آ رہے ہیں کون سے حلقے سے جی ہم یوسی ایک سو بارہ منصورہ سے آ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے والے آج ہم پاک فوج کے ساتھ یہاں اظہار یکجیتی کے لیے بھی آئے ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتایا کہ اس دن اٹھائیس مئی کو پاکستان اسلامی ایٹمی ملک بنا تھا اور اس بجے سے بھی ہم یہاں پر حاضر ہوں ہیں اظہار یکجیتی کرنے آئے ہیں ہم اظہار یکجیتی اپنی پاک فوج کے ساتھ آئے ہیں پاک فوج کے ساتھ جب بالکل جو اسٹر ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں تو سر کیا لگتا ہے جو الیکشن ہوں گے نواشری صاحب کے بارے میں بتائیں ان کی آج کل آئے گے وہ واپس آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا جی میاں صاحب انشاءاللہ جی ضرور تشریف لائیں گے انہوں نے اس ملک کا دفاع جو ہے نقابل تسخیر بنایا تھا وہ ہر صورت میں آئیں گے اور انشاءاللہ اس ملک کی دوبارہ سے نگے بانی کریں گے اور نگے داشت مانی گے بہت شکریہ سر تینکیو یہ جی ہلکہ ایک سو تئیس سے اور یہاں پہ اور بھی ابھی ریالیز آ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ لوگ اس ٹائم اپنے لیڈر کی تقریر سننے آئے ہیں اور یہاں پہ اب کافی لوگ جمع ہیں لیکن مریم نواز کا خطاب تھوڑا سا لیٹ ہو گیا وہ ابھی تھوڑی سی لیٹ ہے اس وجہ سے ابھی وہ پہنچی نہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا راجہ بلال کان سے آئے ہیں سر مارڈل ٹوم سے لاہور کہیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے والے سر آج اٹھائیس مئی انیس سوٹھانوے کو ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایٹمی دماغے کیے تھے اور وہ جو دماغے ہم نے کار دیئے تھے ان کی شکست دینا منا ممکن ہے آنے والے وقت میں کوئی بھی دشمن اناثر ہمیں شکست نہیں دے سکتے بالکل آپ کو پتہ جو ایٹم بم کے حملے ہم نے دماغے کیے پاکستان کو ایٹمی ممالک بنایا اسلامی ریاست میں پہلا ملک ہے ہمارا جی ایٹم بم جس نے بنایا اس کے بارے میں کیا کہیں گے ان کا کیا نام ہے مرہوم بلکل اور ان کے لئے میں نے شکر گزار ہوں کیوں نے ہمارے ملک کے لئے اتنا کچھ کی ہے اور ہماری پاک فوج نے اس کو بڑے منظم طریقے سے یہ سارا تجربہ کیا اور پاکستان کو ایک مضبوط ایٹمی قوت بنایا سر پاک فوج کو میری طرف سے سلوٹ ہے صحیح یا سار پاک فوج کو سلوٹ ہے جی اور پاکستان جو ہمارا ایٹمی ملک بنا تھا 28 مئی اس کے حوالے سے آج کی یہ تقریب ہے اور مریم نواز صاحبہ کا کتاب سننے کے لئے لوگ آئے ہیں کہنا چاہیں گے کیا کہنا آج آپ کس لئے یہاں پہ موجود ہیں آج ہم یہ سارا جو عزباللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ بھی ہے محمد نواز شریف کی جو انہوں نے دھماکے کی ہے اندیا کے مقابلے میں یہ اسی کے لئے سب کچھ جتنا جشن آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کامیابیوں کا جشن منایا جا رہا ہے پاکستان کی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ملک نون کی کامیابی کا جشن منایا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کب تک آئیں گے آپ ان کا خطاب سننے آئیں ہوئے ہیں ہاں جی انشاءاللہ تالہ بہت تقریبا آدھا پہنے گھنٹے تک وہ آ جائیں گے آدھے گھنٹے تک مریم آ جائیں گی مریم نواز صاحبہ اور یہ سب خواتین آج خوشی منہ رہے ہیں جشن منہ رہے ہیں ہاں جی بھائی کیا کہنا چاہو گے ہم جلسے پہ ہیں نواز شریک کے جلسے آج کم سا دن ہے آج مارے فوجیوں کا دن ہے خوشی کا دن ہے خوشی کا دن ہے کیا دن ہے آج خوشی کا دن ہے ہم اپنے کیا ہوا تھا آج آج کے دن ہے شاید ہوئے فوجی فوجی مارے شاید ہوئے بھائی کے جذبات ہے جی ہر انسان یہاں پہ اپنی رہے دے رہے بڑی زداد یہاں پہ فرنڈ پہ سٹیج کے سامنے کہ یہ مناظر اور بلکل مریم نواز صاحبہ کا خطاب کچھ ہی دیر میں متوقع اور یہ صورتی آل آپ دیکھ رہے ہیں لیبرٹی چونگ لاہور کے مناظر کیوں آئے ہو دیکھنے کس کو نواز شریف کو وہ تو ادھر نہیں ہے ان کی بیٹی ہے مریم نواز آج ان کا خطاب ہے ان کو سننے آئے ہو آج آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں کیا خاص دین ہے آج ہمارا پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا پتا ہے آپ کو اس چیز کی سیلیبریشن کر رہے ہو بچوں پہ بھی جذبات ہے جی بھائی جن کچھ کہنا چاہیں کس لیے آئے ہیں مریم کا خطاب کتاب سننے آئے ہیں یہاں پہ لوگ تھکڑا کر اور یہ دھما کے گئی ہے صاحب کس حل کے سائے ہیں میں ہم پی بی ون بھائی ایٹ ون سکس ایٹ سے ملکہ سانی کھوکر صاحب ملکہ سانی کھوکر پی بی ون فائی نائن سے علی کھوکر صاحب انہوں نے اپنے ازارے رائے کا خیال کیا اور وہ بھی یہاں پہ اٹھائیس مئی کے ازارے یک جہتی کے اس ریلی میں اس خطاب میں لیبرٹی چونگ لہور میں موجود ہیں بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پہ ابھی مریم نواز صاحبہ کسی وجہ سے ابھی خطاب کے سٹیج پہ نہیں پہنچی ان کا خطاب ابھی نہیں ہو پا رہا اور یہ آپ نے دیکھا اٹھائیس مئی یوم تکبیر پاکستان ایک ایٹمی قوت بن کے پوری دنیا میں اوبر کے سامنے آیا جس کی وجہ سے آج یہ یہاں پہ جشن لوگ منا رہے ہیں اور بالکل اس میں میں اپنی پاک فوج میں ڈکٹر عبدالخدیر خان صاحب مرہوم اور بالکل نواز شریف صاحب نے اور بھٹو صاحب یعنی کہ اس ملک کے جو اس دور کے لوگ تھے یہ پلان بھٹو صاحب کے دور سے چل رہا اور پاک فوج کا اس میں بڑا کردار ہے ڈکٹر عبدالخدیر خان صاحب کا بڑا کردار ہے اور اس وقت کی حکومت مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے اس سارے سسٹم نے ایک ہو کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا اور آج اسی زلسلے میں یہ لوگ یہاں پہ خوشیاں بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا انڈ کرتا ہوں کہ ہمارا ملک جلد از جلد ایٹمی قوت مونے کے ناتے سے پوری دنیا میں سٹرونگ ہو جائے معیشت اس کی ٹھیک ہو اور یہاں پہ سپیشلی رہنے والے تئیس کروڑ عوام جو ہیں جو اس ٹیم پورے ایک سوہ سال ڈیڑھ سال سے بڑی کش مکش کا شکار ہیں تو اللہ یہ چیز ختم کرے جلد از جلد سب میل بیٹھ کے بیٹھیں اور کوئی اس پاکستان کی سٹیبلیٹی کی بات کرے سلویشن کی بات کرے اور پاکستان کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے جازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات